بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو دنش پردیسی آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ میں آذر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ لوگ اپنے جیس کیش اکاؤنٹ کے ذریعے جیس کیش اپ کے ذریعے کیسے آپ لوگو بجلی کا بل ادا کر سکتے ہیں کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے جیس کیش اکاؤنٹ پر لوگن کر لینے جیسی آپ لوگن کر لیں گے آپ کے پاس اس طرح کے انٹرفیس آئے گا اس طرح کے ایک منیو آپ کے پاس شو ہو جائے گا تو دوستو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ میں آپ کو نشان لگا کے بتا رہا ہوں آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یوٹیلیٹی بلز یوٹیلیٹی بلز میں بہت سے بل آ جاتے ہیں کہ آپ نے کون سا بل پہ کرنا ہے تو آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے الیکٹرک سٹی کا بل پہ کرنا ہے جو بجلی کہتے ہیں تو آپ نے سمپلی الیکٹرک سٹی کا سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ جیسی آپ لوگ یہاں پہ الیکٹرک سٹی پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جتنی بھی کمپنی ہے الیکٹرک سٹی بل والی وہ ساری آ جاتی ہیں آئیس کو میپ کو کے الیکٹرک اس کو میپ کو تو آپ کا جو بھی کنزومر نمبر ہے آپ نے وہ ریفرنس نمبر یا کنزومر نمبر آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے چو دن سے کہتے ہیں آپ نے پورا یہاں پہ لکھ دینے اس کے بعد آپ نے فیچ بل پہ کلک کر دینے تھوڑی سی دیر لوڈنگ ہوگی لوڈنگ ہونے کے بعد اس طرح آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل آ جائے گی کہ آپ کا بل جو ہے وہ موجودہ بل کتنے آپ کی لاسٹ ڈیٹ کب تک ہے کون سے مہینے کا بل ہے اور پی ایبل کتنے بعد میں اور ابھی کتنا پی ہوگا ساری ڈیٹیل آپ اس طرح چیک کر سکتے اور آپ اس طرح کنفرم ٹرانزیکشن پہ کلک کر کے آپ یہاں سے پی بھی کر سکتے ہیں اس طرح ساری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے کنفرم ٹرانزیکشن پہ کر دینے اور اس کے بعد جو بھی آپ کا پن ہوگا چار ان سے کب وہ آپ نے سمپلی یہاں پہ درج کر دینے یہاں پہ میں اپنے پن انٹر کرتا ہوں پن انٹر کرنے کے بعد آپ کا بل جو ہے وہ پی ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے سلپ کا سکرین شوٹ لے لینے اس طرح آپ کا بل پہ ہو سکے گا اللہ حافظ